قرآن کریم کے بڑے علوم میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ طالب کو قرآن دان کو تاریخ کا بھی پتاؤ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے رد میں شمس الدین صحابی نے کتاب لکھیے اور اس کا نام ہے احادیث کی تواریخ تو بے انتہا ہے شمس الدین صحابی نے تاریخ اسلام لکھیے اڑتالیس جلدے اس کی آگئی مدرسہ سے آپ پڑھ چکے ہیں آپ فضل آئے ہیں آپ کیوں ڈر رہے ہیں اس سے آنگے کون ہے جس کو میں پڑھاؤں گا یہ باتیں کن سے ہوگیں آپ کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں تاریخ اسلام زہبی کی جو کسی زمانے میں دیول کے نام سے تھی چار جلدوں میں اب وہ جا کے پوری ہوگئی اڑتالیس جلدوں اخسنلوم کے مکتبہ میں مکمل موجود ہے یہ میں نے دو آدمی بتائیں فرصت میں ان کے گلوں میں رسیاں ڈالو کہ شیخ نے درس کے ابتداء میں کہا آئے کہ یہ رات کو کھولیں گے اور تم نہیں آئے ہیں ایسی کی تیسی تیار ہو جاؤں گلے کو تیل ویل لگا لو دو آدمی بتائیں امائیوں اور یہ دوسرا جہاں بیٹھا ہوا ہے یہ چکو بھئی مہمان آئے ان کے خدمت کرو کچھ غیرت حیاء پیدا کرو یہ فضلائے اس وقت ان کو آرام کرنا تھا گر جا کے پورا سال پڑا پڑا ہے یہ یہاں آ کر کے چار پانچ گھنٹے میں سن رہے ان کا حق ہے ہم پر کہ یہاں سے علم کی جھولیاں بھر کے جائے اور یاد رکھے کہ ہم نے بھی کسی استاذ سے ترجمہ پڑھا تھا جو ہمارے پاس ہے ہماری جو در غریبی ہے وہ آپ کے آگے ہیں اللہ جن کو علم کی عظمت ہے قدر ہے